اسلام علیکم دوستو دوستو میں نے یہ اس کا پریڈر کا ہیڈ سینڈر کھولا تھا تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس کا کچھ کام جو میں کر رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کا سینڈر میں نے ڈال رہا ہوں میں نے کہا چلو دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا سینڈر کتنے کا ہے کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا اور کتنے گائے گا اور اس میں کیا کیا چیز لگتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ سلنڈر چینج اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا آنڈ ریڈی جو ہے نا پسٹن جو ہے نا اس کا سو نمبر پر سو نمبر کے اوپر چل رہا ہے اب اس کے اگر سلیپ لگوائیں گے نا تو سلیپ اس کی نہیں چلتی بلکل پریڈر کی سلیپ بلکل بھی نہیں چلتی اگر آپ سو نمبر پر سلیپ لگوائیں گے نا نہیں تو خرچہ بھی ایک زیادہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کے سیز ہونے کے چانس جو ہے نا وہ زیادہ بار جاتے ہیں اور ٹیسرا یہ کہ اس کا پیٹول کا خرچہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سلیپ جو ہے نا آپ نے نہیں لگوانی سو نمبر پر اگر وہ پرانے پسٹن ڈال دے تو پھر بھی اس کا پیٹول کا بڑھ جاتا ہے آپ نے پیٹول اگر کام کرنا ہے گاڑی کا اس کا یہ کرنے کے سلنڈر آپ نے ہی آینا لگاؤںofی کیا ہوگا آپ کے پیٹرول کی ایورج جو ہے ہنے وہ بہت اچھی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے ایک تو اس کی پیٹرول کا ایوریج کا مسئلہ تھا دوسرا یہ ان کے اب سلیپ اس کی لگواتے وہ چلتی نہیں ہے تو یعنی کہ یہ تین چار کام ایک جگہ میں میکس ہو گئے تھے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا سلنڈر جو ہے نا یہ سلنڈر کٹ ملتی ہے پوری ہونڈا کمپنی کی نا یہ یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ والی ہیڈ سلنڈر کٹ ٹھیک ہے تو اس کا ریٹ جو ہے نا وہ ہے اس ٹیم پسٹن کٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ریٹ ہے اس کا ٹوٹل اٹھالیس روپ ہے اس کے ساتھ پسٹن بھی یہ والا آتا ہے جینئن ہونڈا کمپنی کا اور پسٹن کٹ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک عدد پین ہوتی ہے دو عدد لاکھ ہوتی ہے اس کی پسٹن کے اندر لگتی ہے یہ پسٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ رنگ سیٹ ہوتا ہے تو اس کو آئیں دیکھتے ہیں اس کو رنگ سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے جائیں کیا کیا ہوتا ہے پھر تو یہ رنگ ہم اس کے چیک کریں گے سلنڈر کے اندر یہ سفید رنگ جو ہے نا آپ نے چیک کرنا ہے ڈال کے آیا گی اس کا پریشر کہیں زیادہ تو نہیں یہ رنگ جا بھی رہا ہے یہ نہیں جا رہا بات میں مسئلہ نہ ہوا میں تو اس کو ایسے چیک کرنے آپ نے پہلے پہلے رنگ ڈالنا ہے پھر اس کا اندر والی پلے دیکھنی ہے یہ والی ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح کی پلے ہے تو بلکل اوکی ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مقصد ہے اس کا رنگ کا سیس ڈاؤن ہے ابھی تو یہ سلنڈر پر یہ ہے سب کچھ سلنڈر بھی نئے ہیں اور رنگ بھی نئے ہیں زیادہ کے ہیں تو سب سے پہلے یہ آیل رنگ آپ نے لگانا ہے اس کو آیل رنگ ہوتا ہے جو جالی والا رنگ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سنٹر میں رکھنا ہے یہاں پہ اس کا جوڑ جو اپنے سنٹر میں رکھنا ہے اس کے بعد یہ والا رنگ آپ نے لگانا ہے آئل رنگ اس کو ایسے اوپر سے گھموا دینا ہے یہ بیٹھ گیا اب دوسری کیم سیٹنگ یہ ہے یہاں پہ اس کو رکھ کے بٹھا دیں گے یہ بیٹھ گیا یہاں پہ اب جو ہیں یہ بلیک والا رنگ آئے گا نمبر والی سیٹ جو ہیں آپ نے اوپر رکھنی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اس کا ویسے اس طرح بھی لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں استادوں نے بولا ہوا ہے کہ نمبر والی سیٹ اوپر رکھنی ہے اس طرح رنگ سیدھا ہوتا ہے کوئی بھی رنگ لیں گے تو اس کے اوپر نمبر لازمی ہوگا ہے آشا اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا رنگ کہاں پہ رکھنا ہے آپ نے رنگ ایسے ڈالنے کے پسکن کو جھری نہیں ہے رنگ ڈالتے ہوئے اکثر دوست حباب سے جھری آ جاتی ہے تو اس کا خیال کیا کریں اس کے اوپر جھری نہیں آنی چاہیے تو ہم ایک لاکھ اس کا پہلے لگا لیں گے تاکہ بعد میں وہ پریشانی نہ ہوا ہمیں پن لگانے میں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے پسکن یہ این آئی والا یعنی کہ جو این آئی لکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے الیٹ وال کی طرف رکھنا ہے یعنی کہ جہاں ہے نا ٹھیک ہے وہ جہاں سے بڑا وال لگتا ہے تو اس کا روخ تدر رکھنا ہے جہاں سے بڑے وال ہڈ میں جو یہ بڑا وال لگا�JEں نا یہ 골�ا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ ایسے لگے گا تو آپ نے اس کا نشان جوہ نا یہ این والا یہ اوپر رکھنا ہے جہاں سے والہ گاڑی ہوا لے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح فٹ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح ہی فٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں گے جس ہے تو یار یہ نمبر جو اس طرح سیدھا آ رہا ہے استاد ہمیں آئین والا سیڈ جو ہے نا وہ الٹی بتا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو این والی سیڈ جہاں پہ کوئی بھی پسٹن ہو یار آپ نا یعنی کہ آپ مرسیکل بنا رہے ہیں جنیٹر بنا رہے ہیں ٹریکٹر بنا رہے ہیں کار بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کا جو آپ بنا رہے ہیں نا ٹریک پسٹن ڈال رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ این والا نشان این والا یعنی کے لیے نشان ہوتا ہے ہر گاڑی کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے الٹ وال کی طرف رکھنا ہے ٹھیک ہے الٹ وال وہ ہوتا ہے جہاں سے ہوا آتی ہے گاڑی ہوا لیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ایسے لگانا ہے کبھی آپ کا پسٹن الٹا فٹ ہو ہی نہیں چکتا اگر آپ یہ والی چیز اوپر لگا چیز ہی لگانا ہے این والی جگہ اوپر رکھنی ہے یہ میری بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے دوستو تو دوستو اس کے بعد ہم نے یہ لگانا ہے لاک لاک اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ این والی جگہ اوپر رکھنی ہے تو اب میں یہاں ادھر کھڑا ہوں نا تو این والی نشان اوپر آئے گا تو یہ والی لاک جو ہے نا میں پہلے لگا لوں گا تاکہ بعد میں مجھے پریشانی نہ ہو ادھر دیکھیں بیٹا لاک لگا گئے اس کو گھوما کے لازمی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ گھوم رہی ہے یا نہیں گھوم رہی تسلی کر لینی ہے آپ نے اب بھاری آ جاتی ہے اس کے رنگوں کے یعنی کہ ٹیمک کی میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں کہ پسٹن کے رنگوں کا ٹیمک پیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے تو پسٹن آپ نے رکھ لیا یہ این والی نشان اوپر کر دیا ٹھیک ہے آپ آجتے ہیں دو ایل رنگ ایک کا نشان ایک نٹ ایک کا نشان یہ رہا یہ اس جگہ پہ سامنے آئے گا یہ پسٹن کی کیم ہوتی ہے ایک نشان اس کیم کے سامنے آگیا اب بچے دو رنگ مرے ایک کا نشان ہم نے رکھنا ہے اس کے اوپر یہ کیم یہ کیم بنانی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ والی یہ کالر ٹھیک ہے ایک کا نشان یہاں آگیا ایک کا ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ پونے سوا پہ رکھنا ہے یعنی کہ جیسے گھڑی پہ ایک جگہ پہ پونہ ہوتا ہے ایک جگہ پہ سوا ہوتا ہے تو اس طرح کا آپ نے اس کا ٹیمک رکھنا ہے پونے سوا پہ ٹھیک ہے تو سنٹر میں نہیں رکھنا پسٹن پین کے سامنے کوئی رنگ نہیں آیا اپا ایک یہاں پہ آگیا ایک یہاں پہ آگیا ہے یا ایک رنگی یہاں پہ آگیا ہے یہarinگی یہاں پہ Indigenous وہاں پہ ہیں یہ دوں اس عقی Working daar ہیں اب اس کا ادھر رکھنے کا مقصد کیا ہے میں نے اسی کیوں رکھا میں نے اوپر کیا ہے یہاں پہ پلاک کا سٹروپ زیادہ بنتا ہے جہاں سے פلاک کو شولہ ملے گا تو وہاں رنگ ختم ہونے کے جام ہونے کے کچھ رانی کے یعنی کہ بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ شولہ یہاں سے ملتا ہے تو اس کو ہم نے ادھر اس طرح کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سامنے اس کا موہ نہیں رکھنا رنگ کا ٹھیک ہے اچھا اب دوسری باری اب کیا کرنا ہے آپ نے اس سلنڈر میں لازمی ایک ایک مرتبہ اس میں دبا کے فٹ کر رہے ہیں رنگ بٹھا لینے ہے ایسے ہیں یہ لے ٹھیک ہے اب ایک بار یہ بیٹھ جائے نا تو اوپر لگانے میں مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ رنگوں نے اپنی جا جگہ بنا لی ہوتی ہے ابھی اہل لگا لینا ہے اہل لگا کے فٹ کرنا ہے سب کچھ بغیر اہل کے کچھ بھی فٹ نہیں کرنا آپ نے ابھی ہم نے پشنگ پہلے لگا لینا ہے اس کو سلنڈر سے بھی پہلے لگا لینا ہے یہ کپڑے کا آپ نے استعمال لازمی کرنا ہے لازمی بلکل آپ نے فرض سمجھنا ہے لاغ لگاتے ہوئی یہ لاغ اندر چلا جاتا ہے گر جاتا ہے ہاتھ سے نکل سکتا ہے فزل سکتا ہے ٹھیک ہے تو کپڑا اپنے پہلے رکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ آپ نے لاغ لگا دینا ہے یہ لاغ لگا کے پھر آپ نے اس کو گھمانا بھی ہے ٹھیک ہے تاکہ تسلی کرنی ہے کہ ہمارا لاغ اچھے طرح سے لگیا ہے یا نہیں لگا ٹھیک ہے تو اس کی ہاف کٹ بھی آپ نے جین یعنی استعمال کرنی لوکل استعمال نہیں کرنی لوکل کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا گیس ٹپ پڑ جاتا ہے یہ اس کا پر ریٹ لگا ہوا ہے ساڑھے چار سر پہ ہے جین یعنی آف کٹی جو ہے نا یہ ہونڈا پریڈر کی ساڑھے چار سر پہ کی آتی ہے اگر کوئی آپ کو مہنگی دینا تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ریٹ آپ کو زیادہ تو نہیں دے رہا کوئی ٹھیک ہے اس کا پریڈر کا اور سیمنٹی سیمنٹی کا سیمنٹی ہی ہوتا ہے لیکن اس کا جین جو ہے نا یہ بڑا موٹا ہوتا ہے پیکنگ اس کی موٹی لگی ہوتی ہے یہ دبل ہوتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہونڈا والوں نے بہترین گاڑی بنا کے دی ہے یہ ہونڈا پریڈر جو ہے نا بہترین مٹسہ جانے پیٹرول کے حوالے سے چلنے کے حوالے سے دعوال کا استعمال ہر حال میں کرنا ہے آپ لوگ انہیں یہ دعوال میں نے لگائی ہوئی ہے دعوال آپ نے لازمی لگانی ہے ورنہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو جوتا ہے یہ رنگ آپ نے لازمی یاد کر کے رکھنا ہے یہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اب ہم لگائیں گے اس کا سلینڈر سلینڈر کو کیا کرنے ہم نے ایلنگ کرنی ہے پہلے سام سے موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہے کہ اس کو ٹیٹ کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے اب ٹیمیک چینل کو پکڑ کے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہم نے ایل دی ہے وہ ایل باہر نکالنا ہے یہ ساف کرنا ہے آپ نے ایل جو ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ یہ باہر نکال کے اس کو کپڑا لگا کے ساف کرنا ہے یہ ساف ہو گیا اور ٹاپ اس کا لازمی چیک کرنا ہے ٹاپ اتنا نیچے ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے اگر یہ اس کے برابر ہوگا تو یہ آپ کا گیس کے ٹھٹ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے جتنا یہ گیپ ہے نا اس طرح گیپ آپ نے بچا کے رکھنا ہے اس کا سمنٹر کا اسٹن کا اب ڈاوال پین جو ہے نا ایک یہاں پہ آئے گی آپ کی ایک کسی سٹار پہ آئے گی ٹھیک ہے سلنڈر کی جو ہیں نا وہ دونوں ایک سیڈ پہ آتی ہیں جب آپ لگائیں کہ گیس کے ٹھٹ کی ٹاپ پہ جو آئے گا وہ یہاں پہ آئے گی وہ ایک سیڈ پہ نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اے مال کرنے ہے لوہے والا گتے والا استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں نے یہ سب سے پہلے آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے گتے والا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا وہ داولے لگا کے لوہے والا گیسکٹ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والا رنگ رکھنا ہے اب ہم نے لگانا ہے اس کا ایل رولر یہ والا رولر لگا کے پھر اس کا ایٹ لگاتے ہیں اس کو چین کو ایسے پکڑ لیں گے آپ آرام رام سے آپ نے اس کے برابر کھڑا کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے لگا دینا ہے جیاز آگے چلے گا تو پیچھے یہ بڑی مشکل سے آگا یا تو آپ سینٹر لگانے سے پہلے لگا لیں اگر بعد میں آپ لگانا چاہ رہے تو اس طریقے سے ہی لگانا ہے اگر آگے چلا گیا تو پیچھے لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بولٹ آپ نے ادھر ہی ٹائٹ کر لینا ہے فول ٹائٹ کر لینا ہے یہ بھول جاتا ہے جب آپ گاڑی سٹارڈ کرتے ہیں تو یہ بولٹ ہاتھ میں آجاتا ہے رولر آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر پریشانی ہوتی ہے اس کا ایڈ کا کام میں نے کرائی ہے وہ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ایڈ کے والے نئے لگا آپ اس کو فٹ کر دیئے تو اگر چاہیں گے تو آپ بتائیں گے تو آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں اگر بتائیں گے کمیٹس میں تو اگلی بار میں آپ کو اس کے والے کا اس کے گیڑوں کا اس کا سائز کا کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس میں اس میں جو الٹریشن ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو چاہی ہو تو مجھے ویڈیو میں لازمی بتائیے پھر وہی پلاسٹک والا تھوڑا استعمال کرنا ہے آپ نے دابلے بٹھاتے ہوئے لوہے کا تھوڑا استعمال بھی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے یہ سیڈ والا بلٹ لگا دینا ہے تاکہ ہمارا ہیڈ جو ہے آگے پیچھے نہیں جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس کی ٹیمیک چین کا ٹیمیک مان کے ٹیمیک لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر ٹھوڑ دیں گے تو ٹیمیک چین آگے پیچھے ہو سکتی ہے اس کی گر بھی سکتی ہے ہم نے سب سے پہلے اس کا ٹیمیک بانگ دینا ہے اس کا ٹیمیک کیسے بانگنا ہے چلو میں وہ بھی آپ کو سیٹ کر کے بتا دیتا ہوں مکینک حضرات تو وہ تو سب پتا ہوتا ہے جن کو نہیں پتا تو ان کے لئے جو ویڈیو بھی ہوتی ہے میری تو اس لئے میں ہر چیز واضح کر کے سمجھاتا ہوں یہ ٹی کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی کی آگے لیکے کا نشان ہے چھوٹا تھا یہ اس لیکے کے برابر آنا چاہیے یہ یہاں پہ ہے اس طرح ہے یہ اوپر نشان بھی آیا ہوا ہے یہ ٹی ہے یہ نشان ایدھر رکھنا ہے آپ نے ایسا ایسا چیک کرنا ہے یا آپ اب کیا کرنا ہے اس legs گراری کے اوپر یہ وہاں نشان ہے یہ simultaneously یہ goal 0 کا نشان ہے ٹی ہے تو اس کو بھی میں آپ کو دکھا تا ہوں کہاں رکھنا ہے اس کو آگے رکھ کے فٹ کریں گے اس کا رخ آگے کرنا ہے آپ نے اس اب کیا کرنا ہے یہں پہ head head کے اوپر тр tell نشان ہے ٹی ہے اب یہ نشان اور یہ نشان برابر ہونا چاہیے آپ کا ایسے آرام سے بٹھا کے آپ نے اس کو آگے پیشکر کی مدد سے اس کو آگے زور لگائیں گے ہلکا سا تو یہ آرام سے بیٹھ جائے گی یہ یہاں پہ یہ نمبر چیک کرنا ہے آپ نے یہ برابر ہے اب یہاں پہ پیشکر رکھتے ہیں ایسے نہیں دیکھنا آپ نے یہ پیشکر رکھتے ہیں کہ آیا یہ برابر ہے یا نہیں ہے تو ہمارا یہ ٹیمک بلکل برابر ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے بلٹ لگا دینا ہے تو یہ بلٹ لگے آپ نے دونوں ٹائٹ کر دینا ہے برابر یہاں پہ آپ پیشکر دبا کے اس کو ٹائٹ کر لیں گے یہ ہمارا ٹائمے کا کام اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے لگنا ہے اس کا ٹاپ کور تاب کور کا یہ ہے کہ یہ والا جائن آپ نے یہ کٹ والا نشان ہوتا ہے ایک کے اوپر اندر یہ زیرو کا نشان ہوتا ہے کسی کے پر یہ کٹ والا نشان ہوتا ہے کٹ والا نشان آپ نے اوپر رکھنا ہے اس طرح رکھیں گے تو یہ بلکل برابر آئے گا اگر اس طرح اس طرح رکھیں گے تو اس کے سراخوں کا فرق ہوتا ہے پھر یہ پورا نہیں آئے گا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کٹ والی سیڈ جو ہے نا یہ اوپر والے سٹڈ کے طرف رکھنی ہے جہاں سے انجین کا آئیل آتا ہے اس سائیڈ سے جہاں سے پلگ لگا ہوا ہے اس سائیڈ پہ جائن کو بٹھا گئے یہ پلیٹ اب اس پلیٹ میں بھی ایک نشان ہے چھوٹا تھا یہ والا تیر کا نشان بنا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں یہ تیر والا نشان ٹھیک ہے تو یہ تیر والا نشان ہم نے کیا کرنا ہے یہ نیچے کی طرف رکھنا ہے تو یہ چیز آپ نے تھوڑی سی نوٹ کرنی ہے اور پلیٹ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والی آتی ہے سپار واشل یہ واشل پتل والی واشل اس کو بولتے ہیں تو یہ اس جگہ پہ لگنی ہے جہاں سے اہل آتا ہے یعنی کہ اہل کی لیکیج کے چانس زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ پتل کی واشل دی ہے تاکہ یہ اس کا اہل لیکیج نہ ہو یہاں سے باقی ہر جگہ پہ لوہے کی واشل ہی آئے گی ایک جگہ ہے جہاں پہ پتل کی واشل ہے وہ ہے وہی سکڑ پہ لگانی ہے جہاں سے اہل کا روجہان ہوتا ہے لیکیج ہونے کی زیادہ چانس ہوتے ہیں تو باقی سب برابر واشل لگا دی نہیں ہے آپ نے دیکھ کے سیری سیری اس کو ٹیڑ کرنا ہے اس ٹیڑ کو سب سے پہلے مصرف والے نٹ ٹیڑ کریں گے کیونکہ ہم نے نٹ پہلے لگا دیئے تھے نا یہ اب کیا کرنا ہے اگر یہ آپ نے ٹیڑ کی ہوئے ہیں فون تو ان کو ڈھیلا کرنا ہے آپ نے یہ نٹ آخر میں لازٹ میں ٹیڑ کرنا ہے آپ نے ان کو ڈھیلا کر لینا ہے آپ نے تاکہ آپ کی کسائی جو ہے وہ برابر آ جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ٹاپ والا نٹ ٹیڑ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیچھے والا اس کے سامنے والا یہ دو نٹ آپ نے ٹیڑ کر کے ہلکے ہلکے پھر یہ دونوں برابر پھر دوبارہ ٹیڑ کرنے ہیں یعنی کہ یہ کراس میں ٹیڑ کرنے ہیں آپ نے ہیڈی کو ٹیڑ کرنے کے لیے سپیشل ٹی ہے میرے پاس گوٹی دوسری میں آپ کو دکھاتا ہوں جو عام روٹین میں استعمال ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ نہیں ٹیڑ کرنا آپ نے اس کے ساتھ ٹیڑ کرنے اس کے ساتھ ٹیڑ کرنے اس کے ساتھ ایک تو بول فل ٹیڑ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ لوز بھی نہیں ہوتے اگر آپ بڑے راڑ کا استعمال کریں گے تو وہاں پہ یہ لوز ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس کے دوسری الگوٹی دکھو بیٹا تو ان کو آپ نے کاٹے کے نشان کی طرح ٹیڑ کرنا ہے ان کو برابر کراس میں ٹیڑ کرنا ہے آپ نے ان کو سب کو اور جائز یاد کرنا ہے یہ دونوں گوٹی یہ بھی دس نمبر کے الگوٹی ہے یہ بھی دس نمبر کے الگوٹی ہے یہ بھی دس نمبر کے الگوٹی ہے سپیشل ہے اس کے ساتھ زور جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے بول فل ٹیڑ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنی ٹیڑ نہیں ہوتے جتنا اس کے ساتھ ٹیڑ ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہم کریں گے دس نمبر کے اوپر میں ٹیپٹ آپ نے گیج کے ساتھ کرنی ہے ایسے اب ہمارے ٹیپٹ ہو گئے ہیں بلکل اوکے تو اب یہ ٹیپٹ کور ہم لگا دیں گے اس کے سپارا کی چابی سے یہ ٹیڑ ہوں گے چابی سے ہی ٹیڑ کر دینا ہے اس سے زیادہ ٹیڑ نہیں کرنے آپ نے بوٹی کی ساتھ نے اس کو ٹیڑ نہیں کرنا چابی کے ساتھ işte چابی سے ٹیڑ بدلہ سی گرم ہوگئے پھر جام ہو جاتے ہیں اگر زیادہ ٹیڑ کریں گے تو پھر دوبارہ کھلیں گے تو یہ آپ سے ٹھلیں گے نہیں پھر تھوڑی مار کر ان کو ٹیڑ کرنا ہوتا ہے یہ رنگ ہوتے ہیں اس میں وہ پریس ہو جائیں پرس کھا ہے بس اتنا کافی ہے کہ burnt اس سے زیادہ اپنے ٹائٹ اس کو نہیں کرنا ہے سلور پہتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں بھاری آتی ہے یہ ہماری پلیٹ کی یہ والے نشان اس کے پلیٹ کے اندر بالکل لگا کے اپنے فٹ کرنا ہے یہاں پہ تو اب ہم نے یہ والے بلڈ لاسٹ میں فل ٹائٹ کر دینے ہیں یہ بھی ٹائٹ ہو چکے ہیں ہم کو کر چکا ہوں ٹھیک ہے آپ رہتے ہیں یہ والے بلڈ ٹھیک ہے تو یہ ٹائٹ کرتے ہیں پھر گاڑی کو اسٹارٹ اس کو کرتے ہیں اسٹارٹ چاویز کو بڑیٹی چال بے بسم اللہ پر کے کی مرو بیٹا تو یہ ہماری گاری ہو گئی ہے اسٹارٹ فرس ٹیک پہ ماشاءاللہ اسٹارٹ ہوئی ہے اور الحمدللہ آواز بہت اچھی آ رہی ہے اس کی بہترین ٹیٹنگ ہو گئی ہے اس کی ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر کوئی آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ کے ویڈیو کے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ کو یہ میرا کام کیسا لگا تو فینلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیئے گا اگر اس وقت تک بھی آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم محط باگر محط باگر موسیقی